اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایم اینجننگ دوستو آج بہت زبردست چیز آئی ہے آج ہے یہ ہے چھوٹا منی انسٹ الیکٹرک وارٹر ہیٹر یہ دوستو بہت ہی ایزی اور بہت ہی آسان اور بہت ہی اچھی چیز ہے دوستو یہ لگانا بہت ایزی ہے آپ کسی پلمبر کو بلانے کی ضرورت نہیں کسی کی کوئی زحمت نہیں آپ جسٹ یہ خود پرچیز کریں اور اس کو ویدن فائیو اٹین منٹس میں خود انسٹال کریں اور سیکنڈز کے اندر پ ہانی گرم پائیں وہ کیسے یہ دیکھیں دوستو ایک ہیٹ اور اکول کا اس میں دو آپشن ہے یہ سٹاپ کا آپشن ہے اور سیمپل آپ اس کو آپ اپنے سنگ کے اوپر ایسے لگایا جا سکتا ہے آپ اسے چاہے بیسن کے اوپر لگائیں برطن دونے والے پوائنٹ پر لگا لیں چاہے آپ اس کو واش روم میں سنگ کے ساتھ لگائیں وضو کرتے ہوئے کوئی پریشانی ہوتی ہے صبح کے ٹائم یہ دیکھیں دوستو یہ ایسے سیمپل اس میں یہاں لگے گا اور آن ہونا صرف اور صرف اس کے س اس میں لگائیں اور اس کو آن کر لیں اور لگانا بہت ایزی میں نے آپ کو بتایا جیسے گھر میں ایک ٹوٹی ہوتی ہے اس طرح اس ٹائپ کو کھولیں اور اس کی جگہ یہ دیکھیں سیمپل اس کو ٹائٹ کر دیں اور یہ آن ہو جائے گا تو دوستو اس سے الیکٹرک کا کوئی خطرہ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے کیوں کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں الیکٹرک کا ایک پوائنٹ ایک سائیڈ پہ ہوتا ہے اور جو واترل کا پوائنٹ ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہے میں اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہاں سائ اسے اوپن کر لیا یہ دیکھیں یہ الیکٹرک والا پوائنٹ سرکٹ جو کمپلیٹ اس کے یہ جو آئی سی پروبرامنگ ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہے دوسری سائیڈ پہ اس کا صرف ایلیمنٹ ہے یہ دیکھیں دوستو جہاں سے پانی ہمارا گرم ہوتا ہے تو اس میں یہ الیکٹرک کا بلکل ہی ہنڈرین ٹین پرسنٹ اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اب باری آ جاتی ہے اس کی انسٹالیشن کے انسٹالیشن دوستو بہت ایزی ہے میں نے آپ کو بتایا سیمپل آپ نے ایک گھر میں کوئی بھی جہاں آپ لگانا چاہتے ہیں چاہے وہ بیسن کی جگہ لگا لیں چاہے آپ ٹوٹی کہیں بھی ہے وہاں لگا لیں اور اس کا سیمپل آپ نے یہاں سے ہیٹ کی طرف کریں گے تو یہ گرم پانی دے گا اور آپ کول کی طرف کریں گے تو یہ تھنڈا اور یہ آن ایسے الیکٹرک سیٹی کے سوری پانی کے علاوہ یہ آپ الیکٹرک سیٹی پہ لگا بھی دیں تو تب بھی یہ آن نہیں ہوتی تو وہ میں ابھی چیک کر دے تم نے اس کا سوچ لگا رہا ہوں اپنی مین سوچ میں تو میں ابھی دیکھ لیتا ہوں دوستو یہ میں نے اپنا سوچ لگا دی ہے مگر یہ دیکھیں یہ بالکل آن نہیں ہو رہا کیونکہ اس کے اندر سینسر ہوتا ہے وہ سینسر جب تک اس کو پانی وارٹر لیول اس کا جب تک نہیں آئے گا اس میں وارٹر لیول تب تک یہ اسے آن نہیں ہونے دے گا اس کا یہ سب سے اچھا بینیفٹ اور سب سے اچھی چیز یہی ہے کہ یہ اگر خالی چلے گا تو یہ جل جاتا ہوتا ہے اکثر آپ نے گیزر دیکھے ہوں گے اس کے ایلیمنٹس راڈ جل جاتے ہیں اس میں یہ چیز ایکسٹ شامل کر دی گئی ہے کہ اگر جب پانی اس میں نہیں آئے گا تو یہ آٹومیٹک آن نہیں ہوگا سب سے اچھی چیز یہ ہے اور ایک چیز اور اگر پریشر آپ کے گھر کا کم ہے تو اس میں اس کے یہاں پہ تھرماسٹیٹ جیسے اسٹری آہستہ اور تیز اسٹری کرنے کے لیے نا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہاں ایلیمنٹ ہے اگر آپ کا پریشر کم ہے پانی کا تو آپ نے جسٹ یہاں سے سیٹنگ کرنی ہے تو یہ آپ کا انسٹ گیزر گھر میں آسانی سے خود ہی آن ہو جائے گا تو انشاءاللہ م ملتے ہیں اسی طرح کی اچھی اور انفرمیٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ